کتاب اور ایک خدم نوشت جس نے پورے دیش میں کھلبلی مچا دی ہے جس میں گجرات پسادات سن دو ہزار دو کے کچھ ایسے راز ہیں جو سنسنی خیز ہیں اس کے مصنف جنرل زمیر الدین شاہ جو کہ علیگرد مسلم یونیورسٹری کے وائس چانسٹر بھی رہے ہیں وہ آج ہمارے ساتھ ہیں ہم اس سے بات کریں گے اگر سر دیسرکاری مسلمان میں ایسی کیا چیز ہے جس نے بہت زیادہ اٹنشن لوگوں کا لینا شروع کر دیا دیکھیں میں نے تو جو میرا ایکسپیرینس تھا اس کے بارے میں لکھا ہے جو واقعات گزرے تھے اس کے بارے میں لکھا ہے اور مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ جو میں ریپورٹ دے رہا ہوں وہ ایسائی ٹی سے نہیں ملتی یعنی ایسائی ٹی نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ فوج کو پورا لوجسٹک سپورٹ جو ہے فوج جو ہے ڈیپلائیڈ ہو گئی تھی پہلی مارچ کو یہ بلکل غلط ہے ہمیں لوجسٹک سپورٹ جو ہے دو تاریخ کی صبح کو ملی ہے تو چوبیس گھنٹے سے زیادہ ہم لوگ جو احمدباد اے فیلڈ میں رہے کوئی کاروائن نہیں کر پاتے کیونکہ ہمارے پاس نہ تو گاڑییں تھیں نہ مجسٹریٹ سے نہ پولیس گائیڈ سے نہ ریڈیو سیٹس سے موبائل سیٹس ہمارے ریڈیو سیٹس جو ہیں ہائی رائیز بیلڈنگ میں کامیاب نہیں ہوتے تو جب ملا تب ہی ہم نے کاروائی کی اور تالیس گھنٹے میں دنگے فساد رکھ گئے سر اس کا ذکر آپ نے اپنی کتاب میں کیا ہے لیکن جب آپ یہ لکھ رہے تھے تو کیا آپ کو کہیں خوف تھا کہ یہ ایک ایسے آدمی خلاف جا رہا ہے جو اس ملک کا وزیر آزم ہے اس کی جو پارٹی ہے کہیں کہیں خوف کا معاملہ بھی رہتا ہے نہیں مجھے سج بولنے میں کوئی خوف محسوس نہیں ہوئی نہ میں نے کسی خلاف لکھا ہے میں نے پولیٹیکل سٹیٹمنٹ بلکل نہیں دی میں پولیٹیشن ہوں میرا بس مقصد یہ تھا کہ جو صحیح چیز ہے اور مجھے معلوم نہیں تھا کہ ہمارا جو جو میں لکھ رہا ہوں وہ سائی ٹی ریپورٹ سے الگ ہے کیونکہ سائی ٹی ریپورٹ نہ کبھی انہوں نے مجھے بھلایا نہ میرے سے کوئی سٹیٹمنٹ لی اور یہ لوگ ابھی ٹرول مجھے کر رہے ہیں کہ آپ یہ آپ کا پولیٹیکل موو تھا تو مجھے سیاسی کوئی ایمبیشن نہیں میرا مقصد یہی تھا کہ اپنی زندگی کے بارے میں لکھوں اور میں لکھا اور میں نیڈر ہوں کسی خلاف نہیں ہوا کہ خلاف نہیں لکھا اور کسی کو اس سے خوف بھی محسوس نہیں ہونا چاہیے کیونکہ سچ ہے آپ ایک باوقار آرمی سروس سے آئے ہیں اور پھر یہاں پر آکر آپ سیاستدانوں سے ٹکر آگئے ہیں پھر آپ کو کیسا محسوس کیا ہوتا ہے کہ مطلب کہیں آپ کو ایک بیزتی کا بھی حساس ہوتا ہے کیونکہ آپ آرمی میں تھے اور اپنی پوری افاداری اور پوری امانداری کے ساتھ اپنی خدمات انجام دی اور پھر آج جب آپ سچ کہہ رہے ہیں تو آپ کو اس طرح کے الزامات کا سامنا کرنا پڑا رہا ہے جو صحیح ہے وہ کامیاب ہوگا وہ آگے بڑھے گا اور مجھے پورا یقین ہے کہ جو ملک جو ہے وہ میری بات مانے گا ایکسپٹ کرے گا اور مجھے بالکل خوف نہیں ہے مجھے پوری ایسی طرح مجھے پوری ایسی طرح